بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن بسیقلی آج کے سیشن میں ہم نے ایک نئی الیویشن کو یہاں پر آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے یہ پروجیکٹ ہے جی ہمارا اسلام آباد کا ابھی حالی میں کمپلیٹ ہوئے تو سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ اس پر بات کیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سائز بھی بسیقلی ہے وہ 28 فٹ بائی 60 فٹ کا ہے سائز یہاں پر آ رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے 28 فٹ بائی 28 فٹ بائی 60 فٹ کا اس کا سائز ہے سو اس سے پہلے کہ ہم اس پہ فنکشنیلیٹی کا آغاز کریں ڈیمنسٹریشن آپ کو دیں میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ بہت ہی کم وقت میں اچھے خاصے سبسکرائبر یہاں پر آگئے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو یہاں پر سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک کی پیج کو فالو کریں اور اگر آپ ہیں پرانے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے ایلیویشن اور ہاؤس پلیننگ اور سٹرکچر کے حوالے سے ساری ویڈیوز ملتی رہیں ٹھیک ہے اور تاکہ آپ کے نالیج میں عذاب ہوتا رہے ٹھیک ہے سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آئے یہاں پر اور ہم نے اوپن کر لیا اپنا پلان ٹھیک ہے سو پلان ہے جی گراؤن فلور یہاں پر اور یہ ہے پرس فلور اس کا ٹھیک ہے گراؤن فلور میں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے یہاں بیسکلی ہمارے پاس آ رہا ہے گیٹ مین گیٹ ہے مین گیٹ کے ساتھ ہم انٹری کریں گے اندر انٹری جیسے ہم نے کی تو یہ سائٹ پر چھوٹا سا لان آ رہا ہے اقارڈنگ تو پلان یعنی کہ اقارڈنگ تو پلان یعنی کہ اقارڈنگ تو پلان یہاں پر چار پٹ چینج وائیڈ ہے اس کی ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ تھوڑ سی پلانٹنگ کر سکتے ہیں اس کے پاس یہاں پر ہمارے پاس پورچ آ گیا پورچ بیسکلی ہمارے پاس ہے بارہ پیٹ نو انچ بائی چودہ پیٹ کا اگر اس سائٹ پہ آپ دیکھیں لیپ سائٹ پہ تو آپ کے پاس ڈرائنگ روم کا دور آ رہا ہے ٹھیک ہے جو بیسکلی تیرہ پیٹ بائی اٹھارہ پیٹ کا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہاں پر گیس کے لیے سوفاس وغیرہ لگائیں ٹھیک ہے اگر آپ اٹھائیج کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ہی ڈائننگ تو آپ وہ بھی یہاں پر اٹھائیج کر سکتے ہیں یہ دوسرا ڈور ہے جو بسکلی اس کا آل کے اندر کھول رہا ہے ان کے لیونگ ایرئے کے اندر کھول رہا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس سٹیر کا ہال ہے ایسے آپ سٹیر کیس بھی کہہ سکتے ہیں سٹیر کا ایریا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو سائز ہے وہ بسکلی تیرہ فٹ بائی ساتھ فٹ کا ہے یہ اکارڈنگ ٹو جو ہمارے کلائنٹ تھے جو آنر تھے اس پروجیکٹ کے انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے گھر کو رینٹ پر دینا ہے تو آپ سٹیرز بائر یہ کہیں ایسی ایڈجسٹ کریں تاکہ اس کا انٹریکشن نہ ہو اندر والی فیملی کے ساتھ ٹھیک ہے سو یہ بائر کیا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا مین ڈور یہاں پر آ گیا اور یہ یہاں پر جب مین انٹری ہماری ہوگی بسکلی یہ والی ہوگی لیونگ کی تو یہ کلوز ہوگی تو یہ باؤنڈڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے سو یہ بائر سٹیرز ہم نے دے دی ہیں ان کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اندر گئے اندر جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیونگ ایری ہمارے پاس آ رہا ہے سب سے پہلے رائیڈ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ فٹ نو انچ بائی چودہ فٹ پانچ انچ کا ٹھیک ہے اور اس سائٹ پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کچن آ رہا ہے کچن گیارہ فٹ بائی ساتھ فٹ چینج کا ہے ٹھیک ہے اور کچن کی جو ونڈو ہے وہ بیسکلی اس سائٹ پر ہم نے اوٹی ایس رکھا ہوا ہے جسے ہم اوپن ٹو سکائے کہیں گے یا اوپن ایریہ کہیں گے صحیح ہے جو اس کا سائز ہے گیارہ فٹ بائی چار فٹ کا ٹھیک ہے اور اسی کے اندر ہم نے یہاں پر بھی ونڈو دی ہے جو کہ ہماری لیونگ ایریہ کے اندر بھی لائٹ اور آبا کی ٹرانزکشن کرے گی ٹھیک ہے اور نیچ یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارا روم ون ہے بیسکلی یہاں پر بیڈ روم جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ چودہ فٹ بائی بارہ فٹ کا ہے اور اس کے ساتھ ایک کبرڈ بھی ہے اندر ہی اڈجسٹ کر دی ہے ہم نے اور یہاں پر آپ دیکھیں اس کا جو بات ہے اس کے ساتھو ٹیجسٹ ہے وہ بیسکلی ساتھ فٹ بائی پانچ فٹ کا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس روم ٹو ہے بیڈ روم یہاں پر ہمارے پاس آ گیا گیارہ فٹ نو انچ بائی پندرہ فٹ پانچ انچ کا ہے ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو پلٹ اس کا بھی سائز اڈجسٹ کیے گیا ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ بات بیسکلی جو بات ہے اس کا سایز ہے چھ اب ان کی جو باتھروم ماہ کی وینٹیلیشنز ہیں وہ بیگ اندر ہم نے رکھی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیڈ روم کی بھی ونٹیلیشن اسی سائٹ پر ہم نے رکھی ہے یعنی کہ وینڈو کا جو اپن ہے وہ اس سائٹ پر ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس یہاں پر آ گیا اس کا فرسٹ ٹلور ٹھیک ہے فرسٹ ٹلور میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ بلکل ہمارے کلائنٹ نے کہا تھا جی کہ بیسے ہی بنا کر دے جیسے نیچے ہے تو اس طریقے سے اس کو اڈجیسٹ کریں تو چلیے اس کو بھی یہاں پر چھوڑ سا دیکھ لیتے ہیں سو سب سے پہلے یعنی کہ سٹیرز چھڑ کر ہم اوپر آئے اگر آپ نے جاننا ہے ٹیریس پہ تو اس سائٹ پہ ٹیریس ہے سیم سائز ہے آپ ٹیریس پہ چلے جائیں گے اور اس سائٹ پہ آپ کے اندر چلے جائیں گے ٹھیک ہے لیونگ کے اندر جانے کے بعد یہاں پر روم آپ کا آئے گا ماسٹر بیڈ روم ہے تیرہ پیٹ بائی اٹھارہ انچہ اس کا سائز ہے کافی بڑا روم ہے ٹھیک ہے اور اس کی ونٹیلیشن فرنٹ پر ہے تھا کہ آپ کی ایلیویشن بھی کافی اچھی لگے ٹھیک ہے ونٹیلیشن مراجعہ یعنی کہ جو ونڈو کی اوپننگ کا کٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس کے بعد یہاں پر آگیا اس کا کچن سیم سائز ہے کچن کا بھی اور اوپننگ ایریا ٹھیک ہے اوپننگ ایریا بھی گیرہ پیٹ بائی چار پیٹ کا ہے ٹھیک ہے اسی کی ونٹیلیشن سیم ایسی ہم نے رکھی جو ونڈو ہے وہ یہاں پرں ہے ٹھیک ہے نیٹس ہمارے پاس بترنگ آگیا بیڈ electoral چوتہ فٹ بائی بارہ فٹ کا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو بات ہے وہ اس کا ساتھ فٹ بائی پانچ فٹ کا ہے اور اس کی ونٹیلیشن بیک بھی ہے ٹھیک ہے نیٹس ہمارے پاس یہاں پر99 franchise بائی پندرہ فٹ پانچ کا ہے اور یہاں پر بات پھی ہے اس کے ساتھ یہ ٹائچ�이 فٹ آٹھ انچ بائی پانچ فٹ کا ٹھیک ہے ریئر بے ایک ٹیرس ہم رکھا ہے بیسیکلی اور اسی کے اندر ایک یہاں پر ڈور ہے باہر جانے کے لیے سائٹ پہ آپ کو ٹیرس پہ اور اس بیٹروم کی بھی ونڈو یہاں پر ہم نے رکھی ہے ٹھیک ہے ایک چیز یہاں پر میں آپ کے ساتھ کلیر کر دوں اگر کوئی چیز نہ سمجھائے پہلی چیز یہ دیکھ لیں کہ آپ اس ویڈیو کو پاوس کریں اور اس میں سے دیکھیں جو چیز نہیں سمجھ آ رہی وہاں نیچی کومنٹ دیں اور کومنٹ میں ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے اتر فائد سکرین پہ نمبر دیئے گے ان کے اوپر آپ کونٹیکٹ کریں گے تو آپ کو مزید ہم اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اوپننگ ہے جو بیسیکلی اوپننگ یہ والی جو ونڈوز ہیں ٹھیک ہے اب اوپننگ کے اندر آپ جانا چاہتے ہیں یعنی کہ جو اوپنٹو سکائے ایری ہے تو اس کے لیے جو آپ نے یہاں پر ونڈو رکھنی ہے یہاں پر ونڈو رکھنی ہے یا کچن کے اندر ونڈو رکھنی ہے ان میں سے ایک ونڈو آپ ایسی رکھیں جو بلکل لو ہائٹ سے آپ سٹارٹ کریں اور اس میں سلائڈنگ ونڈو آپ کی لگے کی الومینیم کی جس کو ریلنگ ہوگی ٹھیک ہے اس کو آپ ایک سائٹ پر موف کریں گے تو آپ بیک سائٹ پر چلیں جائیں گے وہی آپ کا دور کا بھی کام کرے گی اور وہی آپ کا بیسکلی ونڈو کا بھی کام کرے گی ٹھیک ہے یہ ایک کنفیوزن تھی جو اکثر ہم سے کلائنٹ پوچھتی رہتے ہیں جی کہ بیک سائٹ میں ہم کیسے جائیں گے آپ نے تو دروازہ نہیں رکھا تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے پاس سلائڈنگ ہوگی وہ ونڈو یہاں پر یوز ہم کریں گے ٹھیک ہے سو یہ تھا جی ایک گو تھو اس پلان کا اور اس کی الیویشن یہ والی ہے ٹھیک ہے سو اپنا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا نیکس سیشن تک اجازت دیجئے جیسے اگلا پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر ہم محاضر ہوتے ہیں آپ کی سامنے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ